نجم صاحب تھوڑا صاحب جو اصل مدہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں یہ جو پینتیس کا لفظ ہے پینتیس ہلکے یہ عمران خان صاحب نے بعد میں اسے ریفر کیا ہے کہ فیفن کی ریپورٹ کے اندر یہ وہ پینتیس ہلکے تھے جن کے اندر عمران خان صاحب نے خود حوالہ بھی دیا اور جن کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ ایکسیڈ کر گئے یعنی کہ تجاوز کر گئے مارجن آف وکٹری سے اور یہ سب کو پتا تھا یہ ریپورٹ بھی فیفن نے بڑی ڈیٹیل ریپورٹ سامنے لے آئی اب یہ ریپورٹ کے اندر جو چارٹ ہے وہ بڑا کلیر نظر آ رہا ہے ہم نے ایک چارٹ کی مدد سے اس کو بتانے کی کوشش بھی کیا کہ ذرا تھوڑا سبسٹینشیٹ ہو کہ وہ ریپورٹ ایکچولی کیا کیا رہی ہے ان پینتیس ہلکوں کے بارے میں اب نجم صاحب میرے لیے سوال یہ ہے کہ ان پینتیس ہلکوں میں جو فیفن نے کہا ہے کہ جہاں پر ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہیں اور جو مارجن و وکٹری ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں ان میں سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً بارہ ہلکوں میں نون لیگ کامیاب ہوئی ہے چھے پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں چار پر پیپلز پارٹی تین پر جمعیت علماء اسلام فے یعنی مولانا فضل ایمان صاحب کی جماعت جبکہ پی ٹی آئی اے پی ایم ایل پی این ایل اور پی ایم ایل ایف اور بی این پی اور اس طرح کی جماعتیں جو ان کو ایک ایک نشست حاصل ہوئی ہے مزید کی بات جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کانسیچوینسیز کے اندر صرف پندرہ پنجاب کے اندر ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد خیبر پختونخواہ کے اندر پانچ ہیں سندھ کے اندر تقریباً پانچ ہیں بلوچستان کے اندر ساتھ ہیں اب یہ جو فگر ہے اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو مجھے تو پھر لگتا ہے کہ یہ جو پہتیس پنچر والی سٹوری ہے آپ تو پھر بڑے ہی کوئی باثر وزیر اعلیٰ تھے کیر ٹیکر پنجاب وزیر اعلیٰ تھے آپ کے آپ کا تو اثر و رسوخ کے خیبر پختونخواہ اور فاتا میں بھی پہنچ گیا کہ آپ نے وہاں پر بھی داندھی کرا دی جی ہاں میں بڑا ہی کھچرا اور پاورفul آدمی اور پاورفul چیف مینسٹر تھا اور میری بہت لمبی ریچ تھی ایک دو ہاتھ تو نہیں ہندو گارڈززٹ کے طرف پتہ نہیں کتنے ہاتھ تھے میرے اور میں نے پتہ نہیں جا جا کہ کہاں کھاں جا کے یہ پنچر لگائے اقارڈنگ تو اس The sucre جہاں تک کہ پنجاب کا سلسلہ وہاں تو غalباً صرف پندرہ ہی سیٹے تھی باقی تو باقی ساری out of the provinces تھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں explain کیا گیا کہ یہ میں اتنا powerful chief minister کیسے بن گیا کہ باقی تین chief ministers اور ساری election commission میرے جو نہ وہ میرے تھلے لگی جیسے کہتے ہیں اور میں نے ہر جگہ پہ جا کے لپکے گیا invisible man کی طرح اور رات کی اندھیرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں اور میں نے جا کے پنچر لگانے شروع کر دی اب بات یہ ہے کہ جو بھی intelligent آدمی ہیں اس کو تو احساس ہوگا کہ یہ کتنا جھوٹ ہے اور کتنی بقواس ہے یہ قسم کی مگر بہت سے نادان لوگ تھے جو کہ یقین رکھنا چاہتے تھے اس بات میں جو کہ عمران خان صاحب نے پھیلائی کہ election rig ہوئی کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا وہ عمران خان میں یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ اپنی قوت میں بھی یقین رکھتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو کم سیٹیں ملی ہیں تو ان کو کوئی excuse چاہیے تھا تو excuse کے لیے پھر وہ کہتے ہیں a drowning man will clutch at many straws جو بندہ ڈوب رہا ہو یا ڈوب چکا ہو تو پانی میں جا رہا ہو تو وہ کسی نہ کسی ٹینی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کچھ بھی ہو تو یہ اسی قسم کا کچھ سلسلہ ہوا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب نے پہلے یہ الزام لگایا کہ 35-45 میں نے پنجاب میں لگائے اور ساتھ یہ الزام لگایا کہ میری کوئی گفتگو کی ٹیپ ریکارڈنگ ان کے پاس ہے یا انہوں نے سنی ہے یا مہیا کریں گے جس سے یہ پروف ملے گا کہ میں نے 35-45 پنجاب میں لگائے جب لوگوں نے پوچھا اور میں نے بھی ان سے پوچھا کہ میربانی کر کے کوئی وہ سامی بھی سنا دیجئے تاکہ ہم بھی آگاہ ہو جائیں کہ ہم نے کیا گناہ کیے اور بافیاں مانگ لیں مگر وہ ایویڈنس نہیں دیتے تھے اور اس کے بعد جب یہ زیادہ لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہر اینکر نے ان سے پوچھا اور آگے سے جواب نہیں ملتا تھا جو ٹھہر جو دیں گے میں اعلان کروں گا وہ انتظار کرتے کرتے تو پتہ نہیں اب کتنے مہینے ہو گئے مگر چلیں پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اب یہ بات تو نہیں بن رہی تو انہوں نے وہ 35 پنچر کو 35 یہ فیفن کا سہارا لے کے اس کو 35 پنجاب کے پنچز کو 35 پاکستان کے پنچز میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ 35 پنچر جو ہیں یہ پاکستان میں لگائے پنجاب میں لگائے اگر پاکستان کی بات تھی تو وہ فیفن کا سہارا لیتے تھے پنجاب کی بات تھی تو ایک ایسی گفتگو جو کہ اگزسٹ نہیں کرتی اس کا سہارا لیتے تھے اور دونوں کو کنفیوز کر دیا تو لوگ کنفیوز ہو گئے اسی لئے اچھا ہوا آج آپ نے بتا دیا کہ وہ جو 35 کی بات ہے وہ تو پنجاب کے اور فیفن کا تعلق ہے پنجاب کا نہیں سارے پاکستان کا تعلق ہے اور ظاہر ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ 35 کچھ اور چیز ہے یہ جو 35 پنچر جو کہ میں نے پنجاب میں لگائے تو اب آئیے یہ جھوٹ یہ کہاں سے یہ شروع ہوا اور کس نے یہ کیا اس کا یہ ساری جو کنسپیریسی تھی میاں صاحب کو مائنس ون فرمولے والی میاں نواز شریف کی چھوٹی کرانے والی یہ ساری اس کنسپیریسی کے ایک حصہ ہے جس کا کچھ ہم نے کچھ باتیں کل پر سو دو دن پہلے ہم نے باتیں کی ہیں کہ اس کے اندر کون کون لوگ تھے اور کیسے تھے مگر ایک شخص جس کا بڑا کرٹیکل رول رہا جو کہ گو بیٹوین تھا بیٹوین دا چودریز تاہر القادری صاحب اور اور ان کے خود کہنے کے اکارڈنگ ٹو ہمسیلف کہ وہ کچھ ایسے اناسی یا ایسے لوگ جو کہ فوج کے اندر تشریف رکھتے ہیں لیڈرشپ کے اندر ان کا بھی حوالہ وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے دیتے تھے جیسے کہ وہ ان کا بندہ ہے اور یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں تو ریٹائرڈ کرنے لوں یا کیا ہوں اس قسم کی باتیں بھی وہ اپنی کریڈنشلز بنانے کے لیے وہ کرتے تھے اور وہ شخص کون ہے اچھا اب وہ شخص آپ کے پاس کچھ ہم نے بھی ریسرچ کی ہے اور آپ کے پاس ویڈیوز بھی ہیں ان کی جو کہ شو کرتی ہیں کہ یہ شخص جن کا نام اجاز حسین صاحب ہے اور وہ لندن میں پائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر اجاز حسین اور وہ بڑے قریب ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے اور ایک زمانے میں یہ ڈاکٹر صاحب یا اجاز حسین صاحب اکارڈنگ ٹو ہمسیلف وہ کہتے ہیں کہ جب پرویز الائی صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں اور ان کا وہ جو ایک ایڈوکیشن پروگرام چل رہا تھا پڑا لکھا پاکستان یا پڑا لکھا پنجاب اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیفنس کالج میں لیکچر بھی کرتے رہے ہیں یا وہاں ان کا تعلق بھی ہے نیشنل ڈیفنس کالج جو کہ پاکستان افواج کا سب سے ایپیکس ادارہ ہے بہت ہائیلی رسپیکٹیڈ اور اسٹیمڈ ادارہ اور وہاں یہ سائیور سیکیورٹی کی اوپر اقارڈنگ ٹو ہم تلقات جو ہیں جو آ رہا ہے نا تو نظر آئے کہ یہ ڈاکٹر تائرل قادری کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا اب آپ آئیے کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے چودریز کے ذریعے اور ڈاکٹر تائرل قادری کا جو کانٹیکٹ تھا وہ کیا اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر تائرل قادری کے ساتھ جہاز میں واپس بھی آئے اور آپ نے شاید فٹیج دکھائی ہوگی کہ جہاز میں بھی یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کے ان کو پریس کانفرنس کے اندر ان کو مٹیریل بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو مٹیریل بھی دے رہے ہیں اچھا اب آپ آئیے انہوں نے دس فروری کو اس سال ایک ای میل اور بائی دوئے ایک نہیں اور بھی بڑی ای میلز ہیں جو کہ سب میرے پاس ہیں میں ہزارا آج ایک ہی ای میل کا بات کروں گا اور بھی بڑی باتیں ہیں جو نکلیں گی آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ای میل دس فروری اس سال کی انہوں نے ایک ای میل کی ہمارے دوست مبشر لکمان صاحب کو اور وہ اب ای میل جو ہے وہ اویلیبل ہے اور اور بھی بڑی ای میلز ہیں جو کہ ان دونوں نے آپس میں ایکسچینج کی انہوں نے مبشر لکمان صاحب کو کنونس کیا یا کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں پتا کہ مبشر لکمان کنونس ہوئے یا نہیں ہوئے مگر اور لوگ تو کچھ ہو گئے اور انہوں نے اس میں اپنی ای میل جو کہ آپ کے پاس بھی میں نے ایک کاپی بھیجی ہے آپ دکھا دیں میرے پاس بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی میں نے پرنٹ آٹ لی ہوئی ہے اس کے سارے ڈیٹیئرز ہیں اس کے اندر مگر اس ای میل کے اندر انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں اور بعد میں آپ جو بھی چاہے گا یہ ای میل دیکھنا چاہے گا ہم ان کو بھیج دیں گے بھائی ای میل آپ اس کی بات کو لکھیں ہم آپ کو بھیج دیں گے اور بھی موٹ کچھ ہے اور اس میں اس کی ہیڈنگ ای میل کی تھی کہ سیٹھی پنچر اور دوہزار تیرہ کے الیکشن یہ اس کی ہیڈ لائن تھی سبجیک ہیڈنگ اور اس کے اندر بڑی باتیں کرتے ہیں منیب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نیشنل ڈیفنس کالج میں دوہزار تیرہ اطوبر میں میں لیکچر کر رہا تھا پاکستان سائبر سیکیورٹی اور آوٹر سپیس چیلنجز کی اوپر اب یہ نیشنل ڈیفنس کالج کے سپوکسمن کو چاہیے کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں کہ کیا یہ شخص نیشنل ڈیفنس کالج کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا کیا یہ وہاں لیکچر کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے اور یہ کیا ہے یہ کیا حیثیت ہے ان کی کیونکہ یہ تو ایک سازش کا کور حصہ ہے یہ جو ساری کنسفیرنسی بنی اور یہ اپنے فوجی تعلقات جو ہیں اس کو بڑا فلانٹ کرتے بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ انسائیڈر ہیں اور یہ میسیجز کیری کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ اور بائی دوئے یہ بھی بتاتا چلو ناظرین کو کہ ڈاکٹر تیرل قادری نے اس سال ایران کا بھی دورہ کیا تھا اور ان کو وہاں جانے والے صاحب یا ان کے ساتھ جو ہمراہ تھے وہی اپنے سو کالڈ ڈاکٹر اجاز حسین صاحب تھے اچھا اب اس ایمیل کے اندر وہ مبشر صاحب کو کہتے ہیں کہ نجم سیٹی نے اور جنرل کیانی نے کٹھے کام کر رہے تھے اور انہوں نے شریفوں کو شریف برادران کو الیکشن جتائی اب آپ دیکھئے یہ دو فروری کی بات ہے اور آج چود دو شجات بات کر رہے ہیں جنرل کیانی کا نام لے رہے ہیں میں بڑا مشہور ہوں کیونکہ چود صاحب نے میرا نام نہیں لیا کیونکہ پرویز الائیس صاحب پہلے آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میرا کوئی رول نہیں تھا اس الیکشن ریگنگ کے اندر الیجڈ الیکشن ریگنگ کے اندر اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا تھا تو اس لیے اب شاید میرا نام لینا مناسب نہیں ہے اور میں ایسے بھی کہوں دونوں حضرات کی میں ذاتی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں بڑے نفیس لوگ ہیں سیاست میں وہ جو بھی کر رہے ہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے مگر اس میں لکھا وہ ہے کہ نجم سیٹی اور جنرل کیانی یہ ایک سازش کا حصہ دے بگر کوئی پروف نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے جنرل مجھے تو رکڑاں دینا ہی دینا تھا چلے میں تو چھوٹی سی ہستی ہوں وہ جنرل کیانی کو بھی رکڑ گئے ہیں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب جنرل کیانی کو کوئی رکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جنرل کیانی کی قیادت کے اندر فوج نے رگنگ کی تو پھر وہ تو ساری فوج کو ڈسکریڈٹ کرنے کی یہ ایک کنسپیریسی بن جاتی ہے سازش ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاں سازش ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ غالباً اپریل کے آخری ہفتے میں پتہیس افتہ کو یا چھبیس کو یہاں لکھا ہے کہ میں نے کوئی میٹنگ کی پنجاب میں جس میں میں نے یہ سارا منصوبہ بنایا اس شریفوں کے ساتھ مل کے جس کے اندر ڈاکٹر تاکیر اور آج کال جو پرنسپل سیکٹری جعفیر اسلام صاحب وہ بھی شامل تھے اپریل کے اندر کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی میں ان فیکٹ مارچ سے لے کے جب تک میں چیف منسٹر رہا میری سوائے پہلی میٹنگ کے جو کہ جب میں نے چودری حضرات کے ساتھ بھی کی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کی ان کی قیادت کے ساتھ بھی کی پہلے یا دوسرے دن اور شریف برادران کس کے ساتھ بھی کی میری کوئی امران خان صاحب کے ساتھ بھی اور امران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اس کے بعد نہ میری امران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی سوائے اس دن جس دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں ہسپتال گیا ان کو ملنے کے لیے ان کی خواہی کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کوئی اسی قسم کی میں مدد دے سکتا ہوں کی نہیں میری کسی اور سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہو اور یہ جو جاوید اسلام صاحب جس کا یہ ذکر کرتے ہیں جو کہ آج کل پرنسپل سیکرٹری ہیں نواز شریف صاحب کے اسلام آباد میں یہ تو ان پندرہ یا سولہ ٹاپ بیوروکرائٹس میں سے ہیں جن کو ہم نے پنجاب سے تبدیل کر کے ریپیٹریٹ کر دیا تھا اسلام آباد اور آج تک انہوں نے ہمیں ماف نہیں کیا اور بھی لوگ ہیں جو کہ ہم نے ان کو کیوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم پہ الزام نہ یہ لگے کہ یہ شریف کے قریب ہیں یا شہباز شریف کی پرانی ٹیم کا حصہ ہیں ہم نے ان کو بھیج دیا اور جیسے ہی ہمارے نئے چیف سیکرٹری صاحب آئے جاوید اقبال صاحب تو ہم نے یہ ان کو ریپیٹریٹ کر دیا تھا تا کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگے جن کو امران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت ہونسٹ ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب بڑے ہونسٹ اچھے آدمی تھے اور بڑی تلچس بات یہ کہتے ہیں کہ یہ اپریل کے آخیر میں میں نے جا کے شریفوں کے کہنے کی اوپر تبدیلیاں کی شنٹنگ کی ایکچولی تو شریفوں کے خلاف جو شنٹنگ ساری میں نے کی جو شہواز شریف شاک چیختے رہتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ تو پہلے ہفتے دس دن کے اندر ہی ساری تبدیلی ہو گئی تھی اس کے بعد تو کوئی شنٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی سارا جیسے ہی جاوید اقبال صاحب آئے اور راو افتخار صاحب آئے اور آئی جی صاحب آفتاب سلطان صاحب آئے انہوں نے ساری شنٹنگ کر دی مجھے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنا جا رہے ہیں میں نے کہا مجھے کسی کا نہ میں کسی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں سب کو آپ شنٹ کر دیں آپ لوگ نیوٹرل لوگ ہیں کسی کے نہیں ہیں آپ کو باہر سے ہم لے کے آئے ہیں اس کے بعد آپ جا رہے ہیں آپ ریٹائر ہو جائیں گے جاوید اقبال صاحب تو فوراں ہی ریٹائر ہو گئے وہ تو جس دن الیکشن ہوئی اس کے اگلے ہفتے ایک دن نہیں رہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں اور وہ ان کی حیثیت یہ تھی جو کہ عمران خان صاحب خود مارتے ہیں کہ وہ کی پی کے چیف سیکرٹی بھی رہے تھے اور ہمارے اکنومک افیس ڈیویشن میں گریڈ ٹوئیڈ ٹو کے سب سے سینئر افسر تھے ایٹسیٹرہ ایٹسیٹرہ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کا سرہ سر جھوٹ اور د ملچس بات یہ ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کے بعد آپ آئیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنچر کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس کو اس کو ڈیٹیمنٹ کیا ہے اس کو نومنیٹ کیا ہے اس کو انویٹ کیا ہے یہ لفظ ان کا ہے کہنے لگے یہ میری خوبی ہے کہ میں نے یہ پنچر کی بات کی مگر ای میل کے اندر پھر خود یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پنچر والی بات جو ہے یہ ہندوستان کے دوہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت وہ جو عام آدمی پارٹی ڈلی کے جو الیکشن تھے دلی کے الیکشن کے اندر جو کیجریوال صاحب تھے عام آدمی پارٹی کے اس ان کی کیمپین کے اندر یہ پنچر والی بات آئی کسی نے وہاں کر دی انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اور یہ میرے گلے میں ڈال دی ہے اور میرے گلے میں اب کیسے ڈالی وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے اس ای میل کے اندر خود بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیسے کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مرتضی پویا صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں مرتضی پویا صاحب کے گھر میں انہوں نے یہ آگا مرتضی پویا جو کہ ایک زمانے میں مسلم کے مدیر بھی رہے ہیں مالک بھی رہے ہیں مصبار کے اور بڑے میں بڑی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ہم نے ایک دو کانفرنسز پر بھی ہم کٹے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے میرا خیال ہے جھوٹ تو نہیں بولیں گے اگر ان کو پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں کوئی یہ ڈاکٹر اجاز حسین صاحب آئیت ہے نجم صاحب ان کو پوچھا گیا تھا ان سے پوچھا گیا تھا ستار خان صاحب ہیں کیپٹل ٹی وی میں وہ پروگرام بھی کرتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں آغا مرتضی پویا صاحب کو نہ صرف کال کی ان سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کے گھر پہ آپ کے سامنے بات ہوئی ہے یہ پینتیس پنکچر کی اور اس وقت یہ صاحب کیونکہ مندرے عام پر ان کا نہیں پتہ جلا تو انہوں نے کہا جی آپ کے گھر پہ بات ہوئی ہے اور شاید آپ نے امریکہ کے صفیر ریچرڈ آل ملسن کے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہی تو آغا مرتضی پویا صاحب نے کہا مجھے اس بات کا قطعی طور پر کوئی علم نہیں ہے اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ پروگرام بھی کہیں موجود ہوگا اچھا اب انہی بات یہ ہے کہ کسی کو تو چاہیے نا کہ پویا صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ یہ ایمیل اب اویلیبل ہے اور ایمیل کے اندر لکھا ہے اجاز صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھر تھا اور وہاں جا کے میں نے یہ ساری نجم سیٹھی صاحب کا جو رول تھا اور کیانی کا جو رول تھا اس کے بارے کی اوپر ان کو سب کو بتایا اور وہاں ان کے مطابق اس ایمیل کے مطابق وہاں ایک صاحب بیٹے تھے برگیڈیا سائمن صحاف اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سنی میرے سے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ برگیڈیا صاحب جو ہیں کیونکہ یہ امران خان پی ٹی آئی کے اندر ہے امران خان صاحب کے قریب ہیں انہوں نے جا کے پھر آگے امران خان صاحب کو یہ بات کہی اب دیکھئے بات ایک جھوٹ بنایا جاتا ہے ایک منیفیکچر کیا جاتا ہے وہ پویا صاحب کے گھر میں وہ بتایا جاتا ہے وہاں سے ایک پی ٹی آئی کے ایک ایک ایکٹیویسٹ جو کہ ریٹائر فوجی ہیں وہ اس کہانی کو اٹھا کے اس کو مرم پٹی کر کے سرخی پاورڈر لگا کے اس کو لے جاتے ہیں اور امران خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں اور امران خان صاحب وہاں سے اٹھا کے وہ نعیم صاحب ہیں ایک زمانے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا مگر پتہ نہیں کتنے گھٹیا پن انہوں نے بات کی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہیں اس کے بعد شفقت محمود صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب خود آ جاتے ہیں اور ایک جھوٹ کو سنچری کا سب سے بڑے جھوٹ کو انہوں نے سنچری کا سب سے بڑا ٹروت بنانے کی کوشش کی اور یہ میرے خلاف پوری ایک مہین چلائی اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ایسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ یہ اس کے پیچھے مطلب ہے کوئی مقصد بھی تو ہوگا اچھا اب مقصد پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو پوری سازش کرنی تھی اس کے اندر مجھے انوالو کیے بغیر یہ سازش الیکشن رگنگ کی بنتی نہیں ہے الیکشن کیونکہ اگر بنتی ہے تو پنجاب میں کیونکہ زیادہ تر وہ پنجاب میں جیتے ہیں تو اس لیے یہ پنجاب کے اندر کسی کو تو ایڈنٹیفائی کرنا تھا بنانا تھا اس میں مجھے ہی بنانا تھا کیونکہ میں چیف منسٹر تھا باقی تو الیکشن کمیشن وہ اگر الیکشن کمیشن کی بات ہوتی تو اس میں پھر شریف برادران کا کوئی رول نہ ہوتا تو وہ مجھے بنانا بڑا ضروری تھا اچھا تو اس لیے مجھے بیچ میں لائیا گیا پھر یہ پینتیس پنچر کی بات کی گئی اچھا اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے بارے میں جو لکھا ہے اس ای میل کے اندر وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ایک طرف یہ لکھا ہے کہ کہ میں نے کیمری یونیورسٹی تو میں گیا مگر کہتے ہیں کہ میں انیس سو ستر کی آخیر میں سکسٹی سیون 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 اینڈ آنیٹین سیون میں میں کیمریز گیا یہ جالت ہے یہ جالت ہے بڑی بڑی جالتے ہیں میں ابھی میں اس بات کو تو کم از کم اس بات کو تو ریکارڈ پر دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے کیونکہ میں خود انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں الحمدللہ پڑھوں یہ تو کوئی بھی بندہ جا کر آپ گوگل کریں تو جو خاص طور پر جو اگر کوئی پرامینن سٹوڈنٹ ہے تو اس کا بیسی پتہ چل دے گا اب یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ ایف ایم ناٹ رونگ ایف ایم ناٹ رونگ کہ انیس سو سیون بات یہ ہے کہ آئی وز ان جیہا نائنٹین سکسٹی سیون جیہا نائنٹین سکسٹی سیون میں نائنٹین سکسٹی سیون میں آپ کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا اور اس کے بعد آپ کیمبرج میں گئے اور اس کے وہاں پر آپ کو اکنومکس کے اندر آپ نے پھر گولڈ میڈل لیا اور آپ نے اپنی بی اے کمپلیٹ کیا اس کے بعد وہ بھی سکولرشپ پر کمپلیٹ کیا اور اس کی بڑی کلیر ایوڈنس اس چیز سے بھی مل جاتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو یہ پتہ نہیں اجازت ام I don't know. اگر اپنے آپ کو سائبر ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ دوہزار گیارہ کے اندر تو مجھے یہ تو اپنے ایک دفعہ الیکسپرٹ کہ وہ آپ کو بلائی ہوا تھا اور انہیں کیمبریج یوریورسٹی نے ایک دفعہ پھر اور انہوں نے آپ کو انرین فیلو بنایا اور اریک لین فیلو آپ کو ڈیکلیر کیا دوہزار گیارہ میں and you were there for about good three months. یہ تو بات it's a matter of record. this can be checked. this can be verified. مگر یہ جو conspirators ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کوئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا ساری کیمپین کے اندر ایویڈنس ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بناتے جاؤ منیفیکچر کرتے جاؤ جتی تھے وہ گوبلز تھے نا ہٹلر کے جو پرامگینڈا کے ایکسپرٹ تھے وہ کہتے ہوتے تھے گوبلز کہتے تھے کہ ایک چیز کو ایک جھوٹ کو اگر آپ دستفعہ کہیں گے تو سب سارے جو ہیں اس کو سچ یقین کریں گے تو یہ وہی چکر تھا کہ جھوٹ بناو اچھی سی تھیری بناو اور عمران خان سے کہیں اور باقی لوگوں کو کہیں پی ٹی آئی والوں کو یہ کرتے جائیں تاکہ سب کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں کہ میں نجم سیڈی مسٹر پنچر لگانے والا اور وہ سارا جھوٹ انہوں نے بنا بنا کے بنا بنا کے تو پہلے تو انہوں نے مجھے ڈراؤپ آؤٹ کرا دیا کیمبریج یونیورسٹی سے کہا جی میں نے ڈگری نہیں کمپلیٹ کی پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں وہاں نائنٹین سیونٹیز میں تھا جب میں کہ میں وہاں نائنٹین سکسٹیز میں تھا میں بڑا مشکور ہوں انہوں نے مجھے دس سال جوان کر دیا تھینکیو پیری مچ شاید اس سے میرے کوئی اور بھی لائن کہیں چل جائے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سکسٹیز میں کہوں گا نہیں بھئی وہ لکس آب کہتے ہیں میں تو ففٹیز میں ہوں تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اور یہ پھر الزام لگاتے ہیں مکیانی صاحب کے اوپر تو یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے شاید آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو بات یہ ہے نجم صاحب کہ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب عمر میں بڑے ہیں مجھ سے بھی بڑے ہیں ایک زمانے میں آپ کا بھی تعلق انصرہ ہے یہ ضرور بات ہے کہ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب نے without verification آپ پر الزام لگایا آپ نے انہیں legal notice دیا شاید مسعود صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا محترم ہے ہمارے لیکن اس ای میل کے اندر جو کہ میں ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کو ذاتی طور پر بھی بھی بھیج سکتا ہوں یہ محصوف اجاز حسین صاحب جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی معذرت کے ساتھ یہ پڑھوں گا کہ لکھتے ہیں انگریزی میں ذرا سنی ہے کہ as regards ڈاکٹر شاید مسعود who is claiming to have first known the puncture story he is a liar he is like a mule neither a horse nor a donkey having no role and having no pride in his pedigree and no hope for his posterity اب یہ بڑے سخت جملے ہیں نجم سیٹی صاحب جو انہوں نے شاید مسعود صاحب کی حوالے سے کہے یہ کیوں کہے کیونکہ شاید مسعود صاحب نے پروگرامز میں کہا اور بڑے کرو فر کے ساتھ کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے بلکل 35 پنچر کی میں نے آڈیو بھی سنی ہے میرے پاس فورنزک ٹیپس ہیں میں نے سب کچھ سنا ہوا ہے تو جب ہم نے انہیں باقاعدہ طور پر یہ پوچھا پروگرام کے ذریعے اور پھر نجم سیٹی صاحب کے وکیل نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کے پاس ہیں تو دیجئے تاکہ آپ سچے ثابت ہو جائیں نجم سیٹی صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس لیگل نوٹس کا جواب ڈاکٹر شاید مسعود صاحب نے نہیں دیا یہ بات بھی ریکرڈ کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کو لیگل نوٹس دیے گئے ان کو ریکویسٹ کی گئی انتظار کیا گیا پھر ان کو عدالت میں دعویٰ دائر کیا گیا اس کا جواب بھی آج داکھ عمران خان صاحب نے نہیں دیا کیونکہ حقیقت ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بہرحال شاید مسعود صاحب کے حوالے سے جو انصاب نے کہا ہے شاید مسعود صاحب یہ ایمیل موجود ہے وہ بشر لکمان صاحب کو انہوں نے لکھی تھی اب ذرا آپ خود بھی انصاب سے پوچھئے جا کے کہ یہ آپ کے بارے میں ایسا کیوں لکھ رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ شاید مسعود صاحب نے بھی یہ برگیڈیر صاحب سے یہ برگیڈیر سائیمن صاحب سے یہ بات سنی ہو یا عمران خان پی ٹی آئی والوں نے کسی نے شاید صاحب کو بھی بتا دیا ہو کہ آپ بھی یہ بات یہ لائن کو چلائیں یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں اور پھر گالیاں دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب کو آپ نے اردو میں ترجمہ نہیں کیا انہوں نے جو انگریزی میں آپ نے پڑھ کے سنایا ہے ذرا اردو میں بھی ترجمہ کر دیجئے یہ جو ڈاکٹ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں جی ڈاکٹ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ہیز ای لائر ہیز لائک ای میول یعنی کہ نہ وہ گھوڑے ہیں نہ گھدے ہیں وہ خچر ہیں اور کوئی پرائیڈ نہیں ہے ان کی پیڈگری کے اندر یعنی کہ کوئی ان کی جو اب اسے میں کیا کہہ سکتا ہوں کوئی خاندانی پن نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ باتیں بڑی سخت ہیں یہاں کہنی ہی چاہیے لیکن یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ نجم سیٹی کے ہیں یہ ان صاحب کی ہیں جنہوں نے یہ مباشر حکمان صاحب کو ایمیل لکھی تھی ہم نے شاید مصود صاحب کے لیے نجم سیٹی صاحب کر دیا ہے کہ یہ اجاز حسین صاحب کون ہے اب نبرنا چاہیے ان کو اور بیسے تو نجم صاحب ایک چیز یہاں پر لوگ کیونکہ سوال کریں گے یہ اس سارے یہ اجاز حسین صاحب کا ڈاکٹر تائر القادری صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو ایک پوری کہا جاتا ہے جی ایک تھیری ایک پلندن پلان ایک سازش جس کے تحت ڈاکٹر تائر القادری صاحب اسلامباد یعنی پاکستان آئے اور پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر تائر القادری سے کیا تعلق ہے جی ہاں ان کا ایکچولی تعلق میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کا تعلق چودریوں کے ساتھ تھا کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں پڑے لکھے پاکستان کے اندر ان کا ایڈوائزر تھا پڑے لکھے پنجاب جو کیمپین تھی جب یہ چیف منسٹر صاحب تھے پرویز صاحب تو یہ خود کہتے ہیں کہ جی میں مہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ میں ایڈوائزر تھا تو تعلق ان کا جو ہے اوریجنل تعلق وہ ہے چودریوں کے ساتھ اس کے ذریعے اب چودریوں کا تعلق ہے قادری داکٹر تاہر القادری کے ساتھ تو جب یہ لوگ لندن آئے تو یہ لندن آئے تو ایک پلان کے تحت آئے جس کے اندر جو گو بیٹوین کا رول تھا وہ ڈاکٹر اجاز حسین صاحب نے کیا کہ بیٹوین ڈاکٹر تاہر القادری اور چودری یہاں تک کہ یہ کینیڈا بھی گئے اور پھر یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چپک گئے اور ساری بریفنگز اور ایک آت سپیچ وغیرہ بھی یہ بہت کچھ ہے جی انشاءاللہ یہ ساری باتیں نکلیں گی مگر میں یہ چاہوں گا کہ ان کا جو رول ہے اور یہاں لندن کے اندر جو میٹنگز ہوتی رہی سب میں یہ موجود تھے ڈاچیسٹر ہوتل میں ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو وہ سارے ڈیٹیلز ہیں کوڈ رینگل میں آف ایجوے رول آپ رہنے دیں کچھ باتیں ابھی بعد میں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اور یہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ کسی ریڈنگ یونیورسٹی وزیٹی میں بھی کچھ لکھت پڑت کرتے ہیں مگر ایکچولی منیب بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے تو آئیڈنٹیفائی کر دیا ان کو اگر یہ شخص پاکستان میں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت بڑا اس شخص کا رول ہے اس ساری سازش میں کیونکہ یہ کہتے ہیں سب کو کہ یہ فوج کے آدمی ہیں یہ ان کا claim to fame ہے کیونکہ اثر ویس ان کو کون یقین کرے گا اور یہ جو نیشنل ڈیفنس کالج کا connection نکالتے ہیں وہ اسی لئے connection نکالتے ہیں اور اپنے بارے میں کچھ ریٹائیڈ فوجی کی حیثیت سے بھی یہ اپنا کچھ connection نکالتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ریٹائیڈ فوجی ہے یا نہیں ہے مگر کہتے ہیں اپنے آپ کو یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنل ہیں ریٹائیڈ بغیرہ تو انہوں نے اپنی ایک حیثیت بنائی دی ایک پرسونہ بنائی دی اور یہ اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ جی میں بڑا ایکسپرٹ ہوں میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے تو اب بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر فوج کی intelligence agency جا وہ بھی ان کو examine کرے ان کو ان کو درہا کہیں نا حاضر ہوں اور ان سے پوچھ پوچھ کی جائے کہ یہ آپ کیا نیفرل دیفنس کالیج کا نام لگا رہے ہیں اور کیا یہ آپ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ ہمیں represent کرتے ہیں اور یہ سازش ہے اور آپ go between ہیں اور میرا خیال ہے کہ پویا صاحب تو یہ آگئی ساتھ میں بعد پویا صاحب کو بھی admit کر لینا چاہیے کہ ان کے گھر میں یہ آئے تھے اور یہ ملاقات ہوئی تھی کیونکہ اور بھی بہت کچھ ہے یہ بعد میں نکلے گا بہتر یہ کہ admit کر لیا جائے اور پھر میں یہ سمجھوں گا کہ میرا خیال ہے آئی بی کو چاہیے کہ ان سے سلام دعا لینی چاہیے اگر یہ پاکستان میں ہیں اور ان کو exit control list پر ڈالنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ادھر آئیے نا ادھر آئیے بتائیے تو صحیح آپ کیا کرتے رہے ہیں اور یہ کیا آپ یہ سازش آپ نے کی اور یہ کیا آپ نے یہ جھوٹ لکھے اور یہ ایمیل ہے اور جنرل کیانی کا نام استعمال کیا ہے فوج کو بدنام کیا گیا یہاں اور جو کہ آج پھر وہ چوہدری حضرات لگے میں جنرل کیانی کا نام لینے لگے میں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کس کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے یہ ساری باتیں ان سے پوچھ پوچھ ہونی چاہیے یہ تو بڑی open and shut case ہے اور اگر یہ پاکستان میں نہیں ہیں ہیں تو فوراں ان کو ECL پر ڈالنا چاہیے اس پروگرام کے بعد تاکہ یہ بھاگنا سکے وہاں سے اور پھر ان کی پوچھ پوچھ ہونی چاہیے اگر یہ انوسنٹ ہیں اور یہ کوئی پروف دے سکتے ہیں تو بہت اچھا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے سارا میڈیا ان سے پروف لے اور مجھے بھی ٹانگ دے جنرل کیانی کو بھی ٹانگ دے شریفوں کو بھی ٹانگ دے سب کو ٹانگ دے اور اگر نہیں تو پھر تو کسی اور کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اور آخری بات بڑی دلچسپ بات ہے اس ایمیل کے اندر اپنے آپ کو ایک حیثیت صاحب حیثیت بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو پنچر سیٹھی نے لگائے تھے یہ جب یہ الیکٹ ہو کے آگئے لوگ تو یہ انہیں پتا تھا کہ یہ کیسے الیکٹ ہو کے آئے ہیں کیونکہ دس سے پندرہ آزار ووٹ سیٹھی نے ان کو دلوائے ہیں اور انہوں نے ایک فوروڈ بلوگ بنا لیا ہے میاں صاحب کے خلاف کیونکہ یہ اب میاں صاحب کو بلیک میل کریں گے اور دکھتے اس ایمیل کے اندر کہ میں نے یہ فوروڈ بلوگ بنوایا ہے اور اس کے اندر چھے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے تو ذرا پتا کر لیا جائے یہ کونسا فوروڈ بلوگ ہم نے تو آج تک کوئی مسلم لیک کے اندر نہ فوروڈ بلوگ ان کے ساتھ ان کے ان کے تلقات بھی ہیں اور کہتے ہیں چھے میمبرز آف دا فوروڈ بلوگ کے ساتھ یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا میٹنگ کر چکے ہیں مل چکے ہیں مل چکے ہیں تو مطلب ہے اس قسم کی سراسر جھوٹ اس قسم کے فریب یہ اب ان سے پوچھنا چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے ساری چیز کا اور یہ اگر جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ وہ پتا ہے ہمارے پاس راستے ہیں انجھوٹ اور سچ پتا کرنے کے نایم صاحب ایک بات تو فیکٹ ہے جو جی جی آپ کپلیٹ کی تھی اپنی بات نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری دلخواست یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک حیثیت ہے اب یہ بس کر دیں میرے اتنے اچھے تلقات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور انہوں نے اس سازش کا حصہ بن کے ایک میچ فکسنگ جو کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی ملک کو نقصان دیا مجھے ذاتی طور پر بڑا نقصان ہے ہماری دوستی خراب کی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ اس قسم کا انہوں نے سوچے سمجھے الزام لگایا ڈاکٹر شاید مسعود نے بھی سوچے سمجھے یہ کر دیا آج ان کے بارے میں ہم نے سنا دیا کہ جن لوگوں نے یہ ساری چیز شروع کی وہ آپ کے بارے میں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو کم از کم کوئی مجھے تو اپولوجائز کر لیا جائے ان کو تو پہ نبٹ لیں گے میں ڈاکٹر شاید مسعود کے ساتھ مل کے ان کو نبٹوں گا مگر کم از کم اگر دلیری ہے دیانتداری ہے تو غلط کام اگر ہوا ہے تو مان لینا چاہیے کہ غلط کام کیا ہے اور میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے باقی جو سازش میں حصہ لیا وہ تو ایک سیاسی حسی کا حصہ ہے اب اگر میرے ساتھ ذاتی طور پر جو زیادتی کی ہے وہ تو اب معذرت کر لینی چاہیے میں بڑا بڑا نرم دل آدمی ہوں میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں اگر وہ تسلیم کر لیں کہ ان سے غلطی ہوگی ناجم صاحب ایک بات یہ جو ساری اسے سازش کہا جائے اسے جھوٹ کا پلندہ کہا جائے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اندر مختلف لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے یہ ایمیل لکھ کے مبشر لکمان صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ڈاکٹر شاید مسود صاحب محض ایک بات سن کر اس شخص کی بات سن کر بغیر ثبوت لیے وہ تسلیم کر گئے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے انہوں نے بھی اس کو پر پروگرامز کرنے شروع کر دیئے عمران خان صاحب جو کہ ایک بہت بڑے پاکستان کے لیڈر ہے خیبر پختون خواہ کے اندر ان کی حکومت ہے ایک فالوئنگ ہے ان کی وہ ایک سیاسی حقیقت ہے ان کو اس سٹیچر کے لوگوں کو کیا بغیر ثبوت کے بغیر ایویڈنس کے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہو بلواستہ یا بلاواستہ یہ جب یقین کر لیتے ہیں تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو سارا سوشل فیبرک ہے ہم سب لوگ منٹ کے اندر بلیف کر لیتے ہیں بغیر ہر کسی بات کے اوپر کہ نہیں یہ فلانے کے بارے میں بات ہو یہ تو سچ ہے کسی کے بارے میں بات ہے یہ تو سچ بول رہا ہوگا دیکھئے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے میڈیا خبریں بنانے کے لیے خبریں بناتا بھی ہے اور خبریں سوچے سمجھے ایویڈنس لیے بغیر بریکنگ نیوز کر دیتا ہے اور بعد میں اگر پتا چل جائے کہ یہ بالکل غلط تھا تو چھوٹی سی معذرت بھی کر لیتا ہے کئی نہ کئی سنگل کالرم ایڈ لائن لگا کے کئی نہ کئی کہ جی سوری اپولوجی کلائریفیکیشن اپولوجی بھی نہیں کرتے ہیں کلائریفیکیشن کر دیتے ہیں بڑی زیادتی ہے ہمارے ملک کے اندر عدالتیں جو ہیں دیفرمیشن کیسے سنتی نہیں ہیں صدیوں وہ پڑے رہتے ہیں دیفرمیشن لاؤ بڑا اچھا ہے مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں جوڈیشی کا بھی رول ہے میڈیا کا بھی رول ہے اور ہماری جو کلچر ہے نا ہمیں ارے بھائی وہاں تو حالات یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کیا میں آپ کو بتاؤں کیا ایک دوسرے کو سارا وقت پل کرتے رہتے ہیں نیچے کسی کو ہم پشنی کرتے اوپر اپنی غلط فینیوں کی اوپر سب سارے کہانیاں بناتے ہیں اور پھر سازشے کرتے ہیں یہ سارے ملک کا یہ محول ہے کہ دو دفعہ جھوڑ بول دو تو سارے دنیا یقین کرنے لگتی ہے دوست دوست کے پاؤں کھینچتے ہیں دشمن تو چھوڑو دوست ہی نہیں چھوڑتے آپ کو وہ حبیب جالب صاحب حبیب جالب صاحب تھے یا محل منیر صاحب تھے ان کا وہ شیر ہے آپ کو یاد ہوگا وہ اتزاز حیثت صاحب ہمارے دوست سلمان تحصیر صاحب بھی بڑا کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ دوستوں نے دشمنوں نے کیا دشمنی کی ہے دوستوں نے کچھ کمی نہیں کی اس قسم کی بات کرتے تھے سارے پاکستان کے محول میں یہ ہے کہ الزام لگا دو دو تین دفعہ بول دو سارا پاکستان تیار ہو جاتا ہے سننے کے لئے اور ایک شریف آدمی کی عزت کو پھیک دیتے ہیں بڑا افسوس کی بات ہے اور اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آنر ہے عمران خان صاحب میں اور شاید مسود صاحب میں اور مبشر لقمان صاحب میں تو اگر کوئی غلط غلط کام کیا ہے یا بات کئی ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے آسمان نہیں گر جائے گا اللہ بھی معاف کر دیتا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اچھا نظم صاحب ایک بات ایک اور چیز یہ جو ساری پھر میں کہوں گا یہ سازش ہے جو بھی ہے اس کے اندر جو کچھ کیا گیا یعنی کہ ایک میں ایک ہوں کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا میں نے کچھ آف دا ریکارڈ کانورسیشن ایسی کانورسیشن جو کہ میڈیا کے اوپر نہیں کی گئی اس میں یہ بات عمران خان صاحب بھی بزد ہے وہ بھی جنرل کیانی کو امپلیکیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کا بڑا کردار ہے جی الیکشنوں کے اندر انہوں نے شریف برادران کو جتایا یہ اس ای میل کے ذریعے جو مجھے لگتا ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو شخص جو ڈاکٹر تارل قادری صاحب کے بھی بہت قریب ہے یہ بھی یہی سٹوری گھڑ رہا ہے یعنی کہ ایک شخص نے ایک سازش نے ہر ایک کو آگے لگایا اس سازش کا مقصد کیا تھا یہ ایک calculated move تھی جو پچھلے سال شروع ہوئی اور اب تک یہ جاری ہے اس کا مقصد کیا تھا کیا یہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو دھاندلی کا یا جو بات کی جاری ہے وہ سرے سے ہی غلط ہے کیا یہ کہتی ہے کہ individual صدا پر بھی دھاندلی نہیں ہوئی یا یہ بات establish کرتی ہے کہ جس دھاندلی کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بہت massive scale پر بڑی plan دھاندلی ہوئی وہ الزام غلط ہے جی ہاں plan minus one formula تھا بائی hook اور بائی hook جیسے بھی ہو minus one کرنا ہے نوازشی صاحب بھی چھٹی کرانی ہے اور اس کے وجوات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں پاکستان کی افواج میں جو سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ he is not needed for پاکستان اور وہ liability ہیں asset نہیں ہیں اور ان کو نکالنا ہے کیونکہ انہوں نے مشرف کے اوپر بھی case کیا دلچسپ بات یہ ہے یہاں بڑی بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں یہ ساشی کے جنرل کیانی جو تھے وہ انہوں نے مل کے یہ rigging کی اور وہ کسی قسم کے وہ حمایتی تھے نوازشریف صاحب کی دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور عمران خان صاحب کو پہلے دن سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک زمانہ تھا جبکہ چودری حضات عمران خان صاحب کے خلاف تھے اور انہوں نے ان کے بات خلاف باتیں بھی کی جبکہ جنرل پاشار عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور آج یہ ہے کہ سارے مل گئے ہیں کیونکہ سب کو اپنا اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس مائنس ون فرمولا میں فوج میں ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں یا جیو نے کی ہیں یا کسی اور نے کی ہیں یا جن کو ایکسٹینشنز نہیں مل رہی ہے مشرف کے ہم ہی ہیں پھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار شارٹ کٹ لے کے پاور میں آ جائیں عمران خان صاحب جیسے لوگ چودری جیسے لوگ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں چودری حضرات بڑے شریف لوگ ہیں اور انہوں نے جو حکومت کی تھی پنجاب میں اچھی حکومت کی تھی بری حکومت نہیں کی تھی اور ان کے ساتھ نون لیک نے اچھا نہیں کیا تھا جب ان کو ڈچ کیا تھا مگر پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی پھر نون لیک کو ڈچ کیا تو مشرف کے زمانے میں تو یہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر اس قسم کی شارٹ کٹس کا زمانہ اب ختم ہو گیا اسی لئے میں تعریف کرتا ہوں جنرل رہیل شریف کی کہ وہ سیدھے رہے اور انہوں نے ڈیریل نہیں ہونے دیا اور یہ سازش جو تھی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا مگر یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سازش تھی لوگ اس کے اندر عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب یہ آرفنز ہیں یہ تاہرال قادری صاحب یہ سب اپنے اپنے مقاصد کیلئے آئے میں آپ کو بتاؤں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر قادری جو ہیں اس دن سلیم صافی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کئی اور اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی دلچسپ باتیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو جو نا وہ آپ نے دیکھا ایران کیا کرنے گئے تھے اب یہ ایک اور ایمپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کیا جا رہا ہے کہ یہ اب بریلوی شیعہ ایک طرف حضرات اور گروپس اور دیوبندی اور جو ہارڈ لائن سلافی وہ دوسری طرف تو یہ ایک ایمپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بیرونی انٹر ویسٹن بریٹش اور امریکہ اور کینیڈا کی بھی ایک افیشل حمایت حاصل ہے کیونکہ وہ نہیں وہ انفیکٹ دیئر انٹی دی سلافی اور دیوبند ایکسریمیزم جو کہ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں آئیسیس میں عراق میں سیریہ میں تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو میں پیچھے سے بھی کچھ تھوڑا بہت یہاں سے کچھ لوگ پل کر رہے ہیں کہ آؤ سازش کر کے اُلٹاؤ سارا کچھ کودر سے کچھ لوگ دھکے بھی دے رہے ہیں کہ جو 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 کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ازن سلیم صاحبی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی میں نہیں سمجھتا کہ وہ دھکا والا جو اینگل ہے وہ اتنا زیادہ ہے ہاں البتہ ڈاکٹر صاحب کی ضرور یہ کوشش ہوگی کہ ان کو باہر کی بیرونی ویسٹرن حکومتوں سے بھی کی حمایت ہو اس قسم کے ایجنڈے کے لیے حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوریت کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے بیرونی طاقتوں کا البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو کینیڈا میں نیشنیلیڈی بھی لی اور جو میں آج کران نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک انگیو بنا اور ویسٹرن گورنٹس اسپیشلی نیورپ ان سے ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں فرم دیئر کلچرل پیرادائنز اور سینٹرز اور ان کی اپنی بھی ایک بڑی اچھی تنظیم ہے اچھے لوگ ہیں ان کے جو لوگ ہیں مگر ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی پولیٹیکل ایمیشنز ہیں وہ تو آپ سامنے آ رہی ہیں تو یوں نجم صاحب اچھے بات یہ ہے نجم صاحب یہ ایک بڑا سیریس الیگیشن ہے آپ کی ذات کو پر چلے لگا لیکن آپ نے خود کہا یہاں اہمیت اس چیز کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمبل ہوتا ہے جو پاکستان کی افواج کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف وہ سمبل ہوتے ہیں یہاں پر میں نے کل بھی کہا تھا بڑی سنسٹیوٹیز انوالڈ ہوتی ہیں کہ کسی فارمر آرمی چیف کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کو اون کیا جاتا ہے اسے پروٹیکٹ کرتی ہے آرمی اور رینک ان فائل کے اندر بڑی ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی بات ہو اس طرح کا الزام یہ اجاز حسین نامی شخص اگر اس طرح کی ایک کانسپریسی ایک سازش ہیچ کرتا ہے پھر اسے میڈیا میں پھیلاتا ہے پھر اسے سیاستدانوں میں پھیلاتا ہے اور اس آرمی چیف کے خلاف جو کہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں جن کے سکسسر ہیں جنرل راہیل شریف یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ایک سازش ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی افواج کے خلاف سازش نہیں ہے یہ ایک گروہ کے خلاف ایک سازش ہے اس نے جنرل کیانی کو اس لیے ٹاگٹ کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت آرمی چیف تھے اور یہ ان کی جو تھیلی بنائی ہے نا جس کے اندر مجھے فٹ کیا گیا ہے جنرل کیانی کو فٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو شباز شریف صاحب کو اور باقی لوگ الیکشن کمیشن فخر الدین ابراہیم افتخار چوہدری یہ سب کو انہوں نے ایک پورا ایک بنانا تھا کیونکہ ایک ہی صورت میں عمران خان صاحب یہ لوگوں کو کٹھا کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ دھاندلی اتنے بڑے پیمانے کی ہوئی کہ عمران خان صاحب پرائیم میسٹر بننے جا رہے تھے اور وہ نہیں بنے اور نواز شریف صاحب بن گئے اب یہ منصوبہ تھا اس کو بنانا تھا اس کے اندر پھر ایکٹرز کٹھے کرنے تھے کہ کن کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ منصوبہ پورا ہو تو اس کے اندر افتخار چودی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا گیا مجھے ٹارگٹ کیا گیا شریف کو ٹارگٹ کیا گیا جنرل کیانی کو ٹارگٹ کیا گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ پورا منصوبہ بنا عمران صاحب آپ ایٹ ڈی اینڈ دکھوں کہ ہمارے پاس وقت اب دو تین منٹ رہ گیا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کے بعد اب یہ ایک آپ نے کہا کہ یہ ایک ایمیل نہیں ہے یہ ایک کارسپوننس نہیں ہے ایسی لاتادات چیزیں ہیں اور ابھی شاید وہ ریکارڈ کے اوپر جب ضرورت جس طرح پڑے گی وہ سامنے آئیں گی یہ جس طرح سے یہ بات باہر آئی ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں کیا ہونی چاہیے کس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کس کو اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ آئیس آئی کو انکوائری کرنی چاہیے نیشنل ڈیفنس کالج کو سوال پوچھنے چاہیے اپنے بارے میں گورنمنٹ کو آئی بی کو ایف آئی اے کو سپیشل برانچ کو انکوائری کرنی چاہیے یہ صاحب کون ہے ان کو پوچھنا ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ کیا کیا ہے یہ اس میں کس کتنا سچا کتنا جھوٹ ہے اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آنکرز ہیں تو بالکل سو فیصد میں سپورٹ کروں گا جائیں ان کو گرے ان کو پوچھیں اور دیانتداری کے ساتھ رپورٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے مگر کیا ایسے ہوگا اس کا جواب بھی میں دے دوں مجھے نہیں پتا حکومت ایکشن لے گی یا نہیں لے گی مگر میرا نہیں خیال اور کوئی جنسی اس چیز کو چھیڑے گی کیونکہ اور بھی شاید سکیلٹنز نکلیں گے یہاں اور یہ صاحب اللہ کرے کہ ان کو پاکستان میں ہیں تو یہ نہ نکل سکے وہاں سے مگر ان کے بارے میں اب یہی کاری میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اور کوئی نئی کنسپیریسی تھیری بنائیں گے میرے بارے میں تمہارے بارے میں ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور مجھے میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے انکر دوست اور ہمارے ریپورٹرز جن کو وہ استعمال کرنا چاہیں گے ایک دفعہ پھر وہ ذرا ایک دفعہ سوچ لیں کہ اس دفعہ ان کی نئی سازش کے اندر وہ ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے یہ اس قسم کے لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں ڈینجرس لوگ ہیں پاکستان کے دشمن ہیں اور جمہوریت کے دشمن ہیں اور پاکستان کی افواج کے دشمن ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں ان کا نام لے کے ان کے شولڈر سے یہ گن چلا رہے ہیں اور کسی کو ان کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے ان کو ایکسپوز کریں نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ نعیم صاحب اس پروگرام کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا بائی دوی رہ گئی بات اس ایمیل کی یہ کارسپانڈر اور اس جیسی بہت سی موجود ہیں یہ ایمیل کسی کو اگر چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ضرور لیجئے اور میڈیا کے اندر جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی اگر چاہیے ہوئے تو ضرور لیجئے اس پروگرام کا فیڈبیک بھی ہمیں اس کا انتظار رہے گا دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ